نمشکار دوستو سواگتا آپ سبی کا ہمارے چینل پر ایک اور بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج ہم بات کریں گے اگست سپٹیمبر اور اکٹوبر میں جو ابھی ریلیشن بھرتی آئیں گے اس کے بارے میں تو ابھی اگست سپٹیمبر اور اکٹوبر میں تین ریلیشن بھرتی ہیں جو کنفرم ریلیشن بھرتی آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں ہم دوستو آج ہم بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو پوری دیکھنا اور جو تین بھرتیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں جو کی ہے راج عریف کی بیہار ریجمنٹ کی اور ایک ہے لڈاک سکاؤٹ کی تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادھر سینٹر کون سے میں جائے یا پھر کون سے میں نہیں کس میں فائدہ جانے میں اور ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل ملیں گے اس لئے ویڈیو کو لاشت تک دیکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹس نوٹفکیشن جانے کے لئے ہر بھرتی کا اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے انسٹا پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہو یہ ہے میرا انسٹا ہینڈل اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ کو اگر کوئی بھی چارٹ چاہیے ہو یا پھر آپ کو کوئی بھی پیپر چاہیے ہو تو آپ مجھے انسٹا پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور فولو کیجئے ہمیں انسٹا پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بینا کسی دیری کے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے سب سے پہلا چارٹ جو کی ہے لاداک سکاؤٹ ریجیمنٹ کا جو کی اگست سپتمبر 2020 میں بھرتی ہونی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں لاداک سکاؤٹ ریجیمنٹل سینٹر کا چارٹ ہے جس میں ریلیشن بھرتی آئی ہے لیکن دوستو اس میں ایک دکت ہے کہ جو جیڈی میں ہے جو جیڈی کے لیے ہے وہ اول اور انڈیا سے نہیں جا سکتا لیکن اس میں ٹریڈمن میں جا سکتا ہے جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سولہ سے سترہ اگست کو جیڈی کی بھرتی ہے لیکن وہ صرف نوبرا والے جتنے بھی کینڈیٹ ہیں جینڈ کیے میں نوبرا ہے نوبرا کی جتنے بھی ریلیشن والے ہیں صرف وہ اس بھرتی کو دیکھ سکتے ہیں جیڈی کے لیے اس کے بعد 21 اگست کو جیڈی کی بھرتی ہے وہ ہے چانتان کے لیے اور 26 اور 27 اگست کو ہے وہ ہے صرف کارگل والے ڈسٹک کے لیے اور 30 اگست کو ہے زنگ سیر والے کینڈیٹ جتنے بھی ریلیشن والے ان کے لیے بھرتی ہے تو دوستو اس کے بعد بات کرتا ہوں میں ٹریڈمن والوں کی جس میں اول اور انڈیا کی کینڈیٹ جا سکتے جتنے بھی ریلیشن والے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سبھی اس بھرتی میں جا سکتے ہیں پانچ سپٹیمبر کو یہ بھرتی ہوگی ٹریڈمن کے لیے اور جو کی LSRC میں ہوگی اور اس میں اول اور انڈیا سے کہیں سے بھی کینڈیٹ جا سکتے ہیں یہ ایک ریلیشن بھرتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے چارٹ میں آپ پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے یونٹ کی اور سائن بھی ہے لیفٹنینٹ کنڈل ایڈیوڈینٹ کے اور تو دوستو یہ چارٹ اوریجنل ہے فیک چارٹ نہیں ہے یہ اور سترہ اگست سے یہ آپ کی بھرتی چالو ہوگی تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ چارٹ کی جو کی ہے آپ کا راجریف ریجیمنٹ کا چارٹ جس میں 21 سپٹیمبر سے آپ کی بھرتی چالو ہوگی اور اس میں کچھ چار یا پانچ کاشٹ allowed ہوتی ہیں جیسے کی جات اہیر گجر اور برامن اور ایک دو اور کاشٹ ہے جیسے کی راجپوتانہ تو دوستو 21 سپٹیمبر سے جو یہ آپ کی بھرتی ہے راجپوت ریجیمنٹ کی یہ بھرتی چالو ہوگی جو کی دلی میں ہوگی لیکن اب بات کرتے ہیں دوستو 21 سپٹیمبر کو ہریانہ والوں کی بھرتی ہے جی ڈی اور ٹریڈمن کیلئے جو میں نے آپ کو ابھی کاشٹ بتائی اس میں صرف جی ڈی والے جا سکتے ہیں اور ٹریڈمن میں کوئی بھی کاشٹ کا کینڈیڈ اس میں بھرتی میں جا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں 22 تاریخ کو ہریانہ والوں کا میڈیکل ہوگا اور ڈوکیمنٹیشن چالو ہو جائیں گی 23 سپٹیمبر کو یو پی والوں کا جی ڈی اور ٹریڈمن کی بھرتی ہے اور 24 سپٹیمبر کو ان کا ڈوکیمنٹیشن ہوگا جس کی 23 کو بھرتی کلیر ہوگی تھی رننگ وغیرہ 25 سپٹیمبر کی بات کرتے ہیں تو راجستان والوں کی بھرتی ہے اور 26 کون کا ڈوکیمنٹیشن ہوگا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو 28 سپٹیمبر کی تو 28 سپٹیمبر کو مدیہ پردیش پنجاب اور گجرات کی بھرتی ہے جی ڈی کے لیے اور اور آل آور انڈیا والوں کی لیے ہے ٹریڈمن کی لیے ریلیشن بھرتی جس میں آل آور انڈیا سے جا سکتے ہیں اور اس میں ادھر سینٹر لیتے ہیں اور جو میں نے اس سے پہلے آپ کو لڈاک سکاوٹ کی بتائی تھی اس میں بھی ادھر سینٹر کا چانس ہے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 29 سپٹیمبر کو تو دوستو 29 سپٹیمبر کو یہاں پر جو سپورٹس کی بھرتی چالو ہوگی ہے ابھی 11 سپٹیمبر سے جو کیا کہتے ہیں ہمارے جو راجریف ریجیمنٹ میں 11 سپٹیمبر سے جو آپ کی بھرتی چالو ہے سپورٹس والوں کی تو ان کا 28 سپٹیمبر کو فیزیکل ہوگا اور 11 سپٹیمبر سے ان کے ٹرائل چالو ہے اور ایج وغیرہ اس میں آپ کو بتا رکھی دوستو اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو بیہار ریجیمنٹ کی کہ آپ کی جو بیہار ریجیمنٹ ہے اس میں 5 اکٹوبر سے بھرتی چالو ہے اور جس میں جیڈی کے لیے جس میں کون کون سی ٹریڈ ہے جیڈی ٹریڈمن اور ہماری کلر اور ایک ہے سپورٹسمن کے لیے تو جتنے بھی ادر سینٹر کے کینڈریٹ ہیں وہ اس بھرتی میں جا سکتے ہیں 5 اکٹوبر کو آپ کی بھرتی چالو ہوگی اور یہ بھرتی آپ کی 9 اکٹوبر تک چلے گی بیہار ریجیمنٹ کے لیے بتاتا ہوں میں آپ کو دوستو 5 اکٹوبر کا آپ کا فیزیکل ہوگا 6 اکٹوبر کا آپ کا documentation ہوگا جن candidates نے آپ کی رننگ کلیر کی ہے وہ ان کا 6 اکٹوبر کا documentation ہوگا ساتھ کو بھی documentation ہوگا 9 تاریخ سے آپ کا 9 اکٹوبر سے آپ کی medical سٹارٹ ہو جائیں گے 31 جنوری 2021 کو آپ کا common entrance exam ہوگا تو دوستو آپ مان کے جلیے کہ جو ادر سینٹر اور باقی جتنے بھی سینٹر ہیں جیسے ASC سینٹر ہے اور 1HTC 2HTC ان کے برتی آنے والی ہے تو دوستو یہی تھے تینوں سینٹر کے اپ ڈیٹ فیزیکل کے بارے میں آپ کو پتا یہ 1600 میٹر رننگ ہے 10 پول آپ 9 فٹ کا ایک ڈیچ ہوتا ہے اور زگزگ بیلنس ہوتا ہے qualification کی بات کریں تو gd کے لئے 10th پاس 45% کے ساتھ ٹریڈ مین میں normal 10th پاس چھے 60% کے ساتھ اور 50 50 مارک ساب کے ہر سب جیکٹ میں ہونے چاہیے اور آپ کے باس math یا اکاؤنٹ کمپلس ہونے چاہیے سپورٹس کی بات کریں تو دوستو سپورٹس مین کے لئے بھی 45% کے ساتھ تو دوستو یہی تھی information اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے انسٹا پر فولو کر پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی ڈاؤٹ کلیر کرنا ہو تو اور سبسکرائب کیجئے مائے چینل کو دوستو لیٹیش نوٹفکیشن جانے کے لئے ہر بھرتی کا کیونکہ دوستو آپ